جہاں جہاں آئی ایم ایف گیا ہے وہاں وہاں تباہی آئی ہے ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کیا ہوا ہے مصر کے ساتھ دنیا کے اتنا فرجہ اتنا شاندار ملک ہے جتنا فٹائل زمین ہے اس کی جس طرح سے اس کے وسائل تھے جس طرح سے اس کے عدرت نے اس کو مالا مال کیا ہوا تھا وہ بچارہ کہاں ہے اب اس وقت آئی ایم ایف کے ملازمین جو ہیں وہ جاتے ہیں ہٹ مائن ہٹ مائن جاتے ہیں اور جا کر تباہی پھیلا دیتے ہیں یہ یہ کوئی آج کی بات ہے چلیں وہ امریکی کتابیں پڑھیں نا جن میں بتایا جاتے ہیں کہ ان کے ہٹ مائن جا کر کیا کرتے ہیں ملکوں کو حکومتوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اب یہ جو مسابدہ قانون لیا جا رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سوبرن سٹیٹ کے دائرہ کار سے ایک آپ کے جو مین مرکزی بینک ہے آپ کا جو آپ کا سٹیٹ کا بینک ہے جو ریاست کا بینک ہے اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کی مدد بنائی جا رہی ہے پانچ سال کے گورنر پانچ سال کے لیے ہوگا پھر سٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کرزہ جاری نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ آپ نفارڈ کر جائیں گے آپ نفارڈ کر جائیں گے اس لیے کہ آپ کو وہ کرزہ نہیں دے گا اور کرزے کے لیے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا آئی ایم ایف کی طرف ورڈ بینک کی طرف ایشن ڈیبلیمنٹ بینک کی طرف ان کی ط شرائط پر دیں گے شرائط ایسی ہوں گے جو آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے جب آپ پورا کریں گے تو آپ کے اوپر کرزوں کا مزید بوجھ پڑے گا پھر آپ ریپے نہیں کر سکیں گے جب ریپے نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دیوالیا کرا دی جائے گا دیوالیا کرا دی جائے گا تو پھر آپ پر سنکچن لگا دی جائیں گی پھر آپ پر پابندے لگا دی جائیں گی نہ آپ امپورٹ کر سکیں گے نہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کرنی ہے نئی فرمایشیں آئیں گی یہ کہ فلان 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 چیز جو آپ کی کیپیبلیٹی ہے آپ کی فلان چیز جو آپ کی صلاحیت ہے اس سے دستوردار ہو جاؤ ہاتھ اٹھا لو پھر پڑوسی ملک آپ کے جو دشمن ہیں دوست ہیں کیسے ہیں وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے جناب اٹھائیں 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 اس سے سب چھی لیں اس سے لے لیں چھین لیں سب کچھ اب پھر آپ سے سب کچھ چھینا جائے گا پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے اندھیرے میں ایک خطرناک صورتیال میں اس بل کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے بعد ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ میرا ایک سنگین قسم کا خلصہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں فیل اسٹیٹ ہونے کی طرف پھر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا نہ آپ کے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا آپ تو ویسے ہی اشارہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جناب ہمیں اشارہ آئے تو ہم یہ کام کریں گے ایران کے ساتھ ہم نے گیس پلائپ لائن بچھاری تھی میرے سامنے کہا تھا اور سوال کیا تھا میں نے بات کی تھی ان کے کابینہ کا جلاس ہوگا جناب نواز شریف صاحب کی انہیں نے پوچھا تھا شاہد خاکان عباسی وزیر پٹرولیوم سے کہ جناب ہم کیا یہ صورتحال انہیں جی ایران پر تو پابندیاں ہیں سینکشنز آئیں ہم ایران کے ساتھ یہ تو ڈیل نہیں پوری کر سکتے ہیں یہ ہمارے مسائل تو ہمارے لوگ تو خود انتظار رہتے ہیں کہ سینکشنز آئیں اور ہم آرام کر کے بیٹھ جائیں پروسیوں کے ساتھ حالات خرکے یعنی چین اور انڈیا کا پندرہ عرب سے لے کر بیس عرب ڈالر کی بیلیٹرال ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہم نے جو پانچ سو ڈالر بھی نہیں کرتے ہماری ہماری جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی پانچ کروڑ کی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پچاس کروڑ کی بھی ہم کرتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے ہماری طرفات ٹریڈ جو ہے چین کے ساتھ بھی ہماری ایران کے ساتھ ایسی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ ایسی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ایسی نہیں ہے ہماری ترکی کے ساتھ ایسے نہیں ہمارے جو بڑے بڑے عزیز ترین دل سے جان سے جگر سے جو پیارے ملک ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے جو اتنی انڈیا کی ہے انڈیا کی ٹریڈ کا آدھا بھی نہیں ہے ہم نے پاکستان کو یوں رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی یہ ہم اس ملک کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہے یہاں پر گھاک تو اس طرح کی صورت یہاں میں تو آپ ملک نہیں چلا سیں گے یہ ملک ہمارا ملک ہے اس تھرزمین کے لوگ ہم ہیں ہم اس م ملک کے اندر رہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈکٹیشن لے کر کمانی قانون سازی کریں گے اور اداروں کو پہلے کیا کیا تھا آپ نے یہ جو اتھارٹیز بنائی ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اگرہ والا بولتا ہے کہ جی ہم پیٹرول کی دنیا میں گھٹ رہی ہوتی ہیں اگرہ والا کہتا ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا آگے نیپرا والا وہ اپنے طرح کرتا ہے پھر آپ کا آگے وہ جو بجلی کے بل بڑھاتا ہے جو پھر گیس کے بل بڑھانے والے آ جاتے ہیں آپ کے روزانہ وہاں سے فرمایش آتی ہے یہ ادارے کام کرتے ہیں عالمی ماریات اداروں کے ماتعہت ہو کر اور آپ کو جو ہے چونہ لگاتے رہتے ہیں صرف حکمران خوش رہتے ہیں کہ حکمران کو اجازت ہوتی ہے یہ لوٹ مار کرو یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس میں لوٹنے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بتائیں جن بڑے لوگوں کے نام تھے ان میں سے کسی کی گرفتاری کی خبر دیں آپ پھر بتائیں مجھ سے بات کریں کہ کسی بڑے آدمی کو گرفتار کیا گیا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ جا کر پکڑیں باہر نکلیں کوئی بھی راستے میں آپ کو مل جائے اس کو پکڑ لیں جائیں نہ ان کو پکڑیں جو مافیہ مافیہ کے باسس ہے آپ نکال دیتے ہیں ان کی خراب کر کر کرتے ہیں خراب نہیں تھی ان نے چوری کی ہے ملک کے خزانے کی جن کو آپ نے کل پرسو نکالا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں نہ واپس نکلوائیں نہ اس سے ایک خرب سے زیادہ کا جو ڈاکہ پڑا ہے اس کے اوپر نکالیں نہ سارے کا سارا اب آپ بیٹھ کر جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کاروائی کیا ہم نے اٹھا کر نکال دیا اس کو بھائی نکال کر اپنے کون سا کام یہ وہ تو ایک منسٹر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی وہ پریس کانفرنس کر کے کہنا پڑا ہے اس کو نکالو ورنہ پاکستان بیٹھ رہا ہے ہم ڈوب رہے ہیں تو بیچارے نے بیٹھ کر سنگ جہاز سنگ کرنے کا بتایا کہ جہاز سنگ کر رہا ہے آپ میرمانی کرنیس کو ہٹایا ہے وہ ہٹایا گیا اس کو بھائی ہٹایا کیوں رہے ہو اس سے پوچھو سے ایک س تحقیقات ہوں گی نا ظاہر ہے بھائی تحقیقات آپ سے پہلے باقی لوگوں کی تحقیقات بعد میں کریں گے ابھی تک خرشید شاہ کی ہو رہی ہیں دو سال ہو رہا ہے وہ میران شہباز شریف کی ہو رہی ہے کئی سال ہو گئے نواز شریف کو آپ نے سزائیں سنا دی نواز شریف کے پاس آپ کے کیا نکلا تھا نواز شریف کے پاس کونسی چیز تھی کونسی منی تیل لے کر آپ نے ثابت کیا تھا لیکن آپ نے جیل میں تو رکھ دیا آپ نے مریم نواز کو سزا سنا دی آپ سزائیں دینے کے یا اور بھی بیتا بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کوئی سزائیں سنایا بغیر لوگوں کو عمر کہے تک جیلو میں رکھا بھئی اب تو وقت آگیا ہے نا کہ جو آپ کے سامنے آپ خود ان کو نکال رہے ہیں ان کو بیٹھن صحیح پوچھیں تو صحیح بھائی صاحب آپ کہاں ہو کوئی آپ کا انویسٹیگیشن کا ادھارہ جائے تو صحیح اس طرف کو یا اس طرف مو تو کرے محترم ڈاکٹر عزوان صاحب کی کل ہم تعریفیں کر رہے تھے وہ جائیں تو صحیح ہتھکڑیاں لے کر اس طرف کو ح twee انگfreeو آر بھائی چینی کی پوری کی پوری آربو روپی اور خربو روپیہ لوٹ کر کھا گئے پاکستان کے نام سامنے آ بھی جائیں تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا کہ کاروائی کیا ہے ہم کاروائی کر رہے ہم انویسٹیگیشن رے انویسٹیگیشن رے ان ویسٹیگیشن ری انقواری more سالوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کمیٹی بن گئی انکوائری ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ صورت یہاں چل رہی ہے اب یہ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں بھائی خدا کا آواز تھا خدا کا خوف کرو کوئی آواز تو ہمارا میڈیا آواز لگا ہے یہ بات تو کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں باقی ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے یہ ایجنڈا لے کر کون آیا ہے یہ یہ مسبدہ کس طرف سے آیا ہے اور آپ اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں آپ نے اداروں میں خودمختاری لائے چاہے کیا وہی خودمختاری خودمختاری تو کھانے کی تھی لوٹو اور پیسہ کہیں اور جا کر جمع کروا دو لیکن چلیں لگائی سب ہم نے تو اپنا تردار ادا کر دیا نا اپنے پرگرام میں آواز اٹھا دی ماہی رمضان سے پہلے نئی گندم آنے کے باوجود بھی آٹے کی قیمت کم نہیں 10 کلو کا آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ سات سو ساٹھ روپے میں فروغت ہو رہا ہے ابھی رمضان میں کیا ہونے جائے مجھے پھر بابا نجمی یاد آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ہمارے دوست ہیں بینظیر کے دور میں آٹے کی قیمت سات روپے ہو گئی تو انہیں جو ہے بڑی نظم لکھی بی بی رانے بڑا آنے اٹھا ست روپے یہ شیر اب بتائیں جناب سات روپے کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے اب آپ کے پاس یہ صورتحال ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس تیزی سے جا رہے ہیں نا انہتاعت کی طرف زیوال کی طرف خرابی کی طرف اور اندھی لوٹ مار کی طرف جا رہے ہیں ہمارے حکمران اشرافیہ اندھی لوٹ مار کرتی ہے جو لوگ ایک دن اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتے وہ پھر عربوں اور خربوں کے مالک پاکستان غریب ہو جاتا ہے ہم غریب ہو جاتے ہیں ہمارا ملک غریب ہو جاتا ہے ہمارا دنیا کا اتنا خوبصورت اتنا شاندار میں پھر ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمارا طرفتان بارڈر سے اور جیونی سے لے کر ابا خان تک اور گلگت بلدستان کی پہاڑیوں اور چوٹو تک ایک ایک انچ جو ہے وہ دنیا کا قیمتی روح ہے